موسیقی 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 مجھے لگتا ہے یہ تو ہمارا خود کا اپنا فیصلہ ہے اور میں نہیں مانتا کہ بدروہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر بھی وہ سامنجہ بن سکتا ہے فرق یہ ہے کہ میں جو سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں میں اپنے آئی بھاوکو کو یہ خودجنوں کے سامنے اس پاس سے رکھ پاتا ہوں کی نہیں کنویس کرنا ہمارا کام ہے کیونکہ ہمیں یہاں تک پہنچانے کا کام ہم نے کیا تو اس نے بلکل سالیتہ مریادہ کے ساتھ ہمیں کنویس کرنے کی کوشش تک ہی چاہیے کہ کبھی نہیں رہے گی میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں میں اپنا خود کا ادارہ بتاتا ہوں تو سائیکل سے مریلا سے ڈاوکی کرنے جاتے ہیں ڈاوکی کرنے لیا لیکن بعد میں جب وہ ڈھڑھڑوٹ کر باپس آئے جسا ہونکا ریٹائرمنٹ ہوا تو دوسری دن وہ سمجھ ہی نہیں پہا کہ مجھے کیا کرتا ہے تو یہ جو یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کی جب نرن سبتہ رہتی ہے تو اس کے بعد کے سمیں کے بعد میں بھی ہمارا دماغ ٹھیک ہونا چاہیے ہم ایک چیز کے سنگل پر شکرما ہے میرا پرشن منٹری جی سے یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں دھرن سنگلپ کے ساتھ اپنے جیون میں ایک لکش پولی کا چلنا چاہیے تو میرا پرشنی یہ ہے کہ کیا بیکتی کے کسی دھرن سنگلپ کے ساتھ تو دو لکش نہیں ہو سکتے گا اب یہ ہو سکتا ہے کہ اسے میرے پہر ہی کہا کہ سنگل میں بکلک نہیں ہوتا ہم کس مہانکاری کے نمت بننا چاہتے ہیں یہ سوپن میں نہیں ہو سکتا اس کا سوپن مند میں پالا جا سکتا ہے جدی میں دنیا میں سب سے موچھی پھول لگانا چاہتا ہوں تو وہ اس لائے سرین کو بھی بنانا پڑے گا اور اپنے پیرامیٹرز کو پان بھی کرنا پڑے گا سنگلپ جیون میں بکتی کا ہوتا ہے دو نہیں ہو سکتے دو ہوں گے تو پر کہیں کہ بھی نہیں رسا گے یہ ہو سکتا ہے سٹیس اہوال جی سیکی اتا سے آئے سرکار نے یہ تیہ کیا ہے کہ یوہ ہی آنے والی سفلتاؤں کا باہق ہے اور جو بھی چنوٹیاں ہمارے سامنے ہوں گی تو چنوٹیاں بھی اس کا سامنا بھی اسی کو کرنا ہے دیش کی آجادی کے پچھتر ورس پورے ہوئے ہمارے سکتا کے اسطر میں جس سدھار ہوا ہے اس سے سوہوک طریقے سے دنیا میں بھارت اپنی اوچائیاں چھو رہا ہے دیش کی آجادی کے جب سو ورس ہوں گے تو یہی نوزبان دیش کے کرنا دھار ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ نہری وکہ اندر شنگٹر کی تھی آج میں یہ جلور کہنا چاہتا ہوں کی کانگریس اور ان کے سہیوگی جو راستہ اپنا رہے ہیں ان کے پاس میں کوئی کانون ہی پکش نہیں ہے راہول گاندی نے پچھنوں کا اپمان کر کے جو اپراد کیا تھا نیالہ نے اس کی ان کو سجا دی نیالہ کی سجاگر دو سار یا دوسرے ادھک ہے تو کسی بھی ایم پی ایم ایلی کی سرستہ تتکال ختم ہوگی یہ دیش کا کانون ہے اور اس کانون کو زیادہ اچھے سے دیش نے تب دیکھا جب راہول گاندی نے خود نے اس ادھیادیس کو پھاڑا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ چھ سال اگر کسی کو سجا ہوتی ہے تو پھر اس کی سرستہ جا سکتا سرستہ نہیں جا سکتی وہ سدن میں نہیں جا سکتا اسے بیتن بھتے نہیں مل سکتے لیکن میمبر سے پھنی جائیں لیکن اسی کو ان نے خود ہاتھ سے پڑھا تھا اور کہا تھا کہ نہیں دو سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ کوئی پہلے آدھ بھی نہیں ہے اس کے پہلے لالو پرساد یاد ہو بھاجہ پا کے دو ایم ایل اے ایک سانسد ان کی سستہ جا چکی ہے تو میں مانتا ہوں کہ یہ جو پانی پیٹنے کا کام کانگریس کر رہی ہے اس کو گہری چھوٹ لگنے والی ہے کانگریس اس طرح سے اندولان سڑکو پڑھتے پڑھتے ہیں کیونکہ کانگریس کے پاس میں کانونی طور پر بھولنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اس لئے وہ اس کو راجلتے گھنٹ دینے کی گلتی کر رہے ہیں ایسا میں مانتا ہوں جلد ہی ملتے ہیں اپنی اگلی خبر کے ساتھ دیکھتے رہیے سنجے سربریہ سمچھا نمشکر